بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب قحف کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید کی سورہ 18 سورہ القحف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ حَسِبْتَ أَنَّا أَصْحَابَ الْقَحْفِ وَرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا اَزْعَوِ الْفِتِعَةُ الْقَحْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيْئِ لَنَا مِنْ عَمْرِ نَعْرَ شَدًا اصحاب قحف ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے اور یاد کیجئے وہ وقت کے جب انہوں نے اپنا ایمان بچانے کی غرص سے ایک گار میں پناہ لی اور وہاں دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہلِ انجیل کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بدپرستی میں مبتلا ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے اس وقت ایک ظالم باچہ تھا دکیہ نوس جو کوئی بدپرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کر ڈالتا یعنی مار ڈالتا اصحاب قحف شرافہ اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے وہ اس دکیہ نوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اپنا ایمان بچانے کی خاطر انہوں نے ایک گار میں پناہ لی اور وہاں سو گئے اللہ نے انہیں اسی گار میں کئی سال سلائے رکھا سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑھتی تھی لیکن کروٹیں بدلتے رہتے تھے تو خیر جو بادشاہ تھا دکیہ نوس اس کو جستجو کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ اس گار میں اصحاب قحف تو اس نے کہا جی ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ ان کی سزا یہی ہے کہ اسی کے اندر مر جائیں اور یہی ان کی قبر ہو جائے اب جس کے سپرد یعنی جس حکومتی اہدہ دار کے سپرد یہ کام کیا گیا دیوار بنانے کا وہ نیک آدمی تھا اس نے ایک نرم دات کی تختی پر ان کے نام اور ان کا بائیو ڈیٹا لکھ کے حساب قحف کا اس کو تابع کے صندوق میں ڈال کے دیوار کی بنیاد کے اندر ہی محفوظ کر دیا اب بادشاہ دکیہ نوس مر گیا زمانے بدلے سلطنتیں بدلیں یعنی ٹائم چینج ہوا تو حکومت آئی بادشاہ نیک بادشاہ بیداروس کی گورمنٹ آگی اس کی حکومت آگئی اچھا بیداروس نے 68 سال حکومت کی اس کے بعد فرقہ بندی نے جنم لیا اور کئی لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہو گئے تو اس وقت پھر بادشاہ جو بیداروس تھا نیک دل بادشاہ تھا اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تنہا اور وہاں اللہ سے گرگرا کر دعائے کرنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا ان کو یقینہ اصل ہو جائے اس وقت ایک جو چڑواہا تھا وہ بکڑیاں چڑوا رہا تھا تو اس نے بکڑیوں کے ارام کے لیے اسی غار کو تجویز کیا جہاں صحابے کاف تھے تو جب اس نے اس غار کا وہ دیوار کو توڑا گرایا تو اس پر ایسی حیبت آ رہی ہوئی کہ وہ باگ گیا لیکن وہ جو صحابے کاف ہیں وہ اللہ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنا احساس ہوئے ہیں کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن یا کچھ ٹائم کے لیے خیر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیئے اور کہا ہے تیاز سے جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ اب وہ ایک ساتھی ان میں سے وہ چلا گیا کھانے کے لیے لینے گیا جب وہ پہنچا ہے نان بھائی کے پاس اور اس نے اسے کھانے کے لیے نان مگوایا یا کھانے کے لیے کوئی چیز مگوای اسے جب وہ پیسے دیئے تو اس نے وہ پیسے دے کے کہا یہ تمہارے پاس کیسے وہ سمجھا اس کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہے کیونکہ وہ جو سکھا تھا وہ تو دکیان اسی دور کا سکھا تھا اور اس کا چلن تو صدیوں پہلے ہی مکوف ہو چکا تھا یعنی اب اس سکھے کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں تھا تو انہوں نے تو یہی سمجھا کہ اس کے پاس کوئی پرانا خزانہ آگیا ہے خیروت انہوں نے اس کو پکڑا اور حاکم کے پاس لے گئے تو حاکم نے جب دریافت کیا کہ یہ سکھا تمہارے پاس کیسے آیا تو اس نے کہا کہ یہ سکھا یعنی یہ روپے میرے ہیں تو حاکم نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ میں بڑا ہوں میں نے یہ سکھا نہیں دیکھا اور تم جوان تمہارے پاس کیسے یہ سکھا آیا تو سابقہف کے ساتھی نے کہا کہ میں ابھی اس کو کلیر کر دیتا ہوں مجھے صرف حاکم سے اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دکیہ نوس بادشاہ کدھر ہے تو حاکم نے کہا اس وقت روح زمین پر دکیہ نوس نامی کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں اس نام کا ظالم اور جابر بادشاہ کئی صدیوں پہلے گزرا ہے تو پھر اس سابقہف کے ساتھی نے کہا کہ ابھی ہم کل تو اس سے اپنا ایمان بچانے کی گرسے ہم نے اس ظالم اور جابر بادشاہ کے اپنے جو اگار میں پناہ لیئے تو ادھر میرے ساتھی بھی موجود ہیں تو آؤ میں تمہیں جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے بھی ملا دیتا ہوں تو جب یہ حاکم اس سابقہف کے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں تو جو باقی سابقہف جو تھے موجود وہاں ان کو لگا کہ یہ ہمارا جو ساتھی ہے وہ گرفتار ہو گیا دکیہ نوس نے اسے گرفتار کر رہی ہے اور وہ اب ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن جب وہاں پہنچے تو وہ آرڈی موجود تھے تو پھر وہ جو سابقہف کے جو لوگ تھے اور جو انہیں یہ علم ہوا پھر وہ معلوم ہوا کہ ہمیں اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آسل ہو حاکم نے پھر صندوق کو کھلوایا اور وہاں جو ان کا واقعہ تھا وہ پڑا اور جب لوگ پڑا گیا تو پھر لوگ حیران بھی ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آسل ہو گیا حاکم نے جو ہے وہ بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی اور پھر بیدروس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ پھر وہاں پہنچا اور اصحاب کحف سے ملا اصحاب کحف نے اس کے لیے اور اس کی ملک و قوم کے لیے دعا کی اور اس کے بعد بادشاہ وہیں کھڑا تھا کہ جو اصحاب کحف ہیں وہ اپنی خوابگاہ میں جا کر دوبارہ میوے خواب ہوئے بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک دن خوشی کا موین کیا بے کحف کہ یہ جو غار ہے یہ اردن یعنی جارڈن کے سٹی امان میں ہے